باون سالہ کینیڈین ادھاکار اور ہدایتکار چنگیز جویری کی والدہ رکشندہ خٹک نے انیس سو ساچ کی دہائی کے آواخر سے لگ بھگ بیس سال تک پاکستان میں ہر بڑے برانڈ کی مسنوات کی تشہیر کی کہیں پینٹ ان کے زیہ بک رہا ہے کہیں کوئی مشروب کہیں ان کے چمکتے دانت کسی ٹوٹھ پیسٹ کی فروخت کا باعث ہیں تو کہیں ان کی تابناک مسکراہت کسی پنج تارہ ہوتیل کی نمائندگی کر رہی ہے اخبار میکزین ٹیلیوین ہر جگہ کامیابی کا یہ سفر تھا البتہ مشکل خٹک والد اور برمی والدہ سے ملی خوبصورت اور بلند کامت لیے رکشندہ نے جب کام شروع کیا تب پاکستان میں ایک ٹوپ مارڈل کے ایک شوٹ کا معافظہ تقریباً ایک ہزار روپے تھا جبکہ انہیں صرف تین سو روپے ملتے وہ اشتہاروں کی ضرورت بن چکی تھی رکشندہ خٹک نے پاکستان میں سب سے زیادہ معافظہ لینے والی مارڈل کے طور پر شوپیس میں شورت حاصل کی مگر رکشندہ صرف چہرہ نہیں تھی انہوں نے انیس سو پینسٹ میں سینٹ میری راولپنڈی سے سینئر کیمریز پاس کیا انہیں زبانے سیکھنے کا شوق تھا وہ فارسی پشتو اردو انگریزی پنجابی اور جرمن جانتی تھی چنگیز کے مطابق انہیں پڑھنے کا بہت شوق تھا خاص طور پر اگر تھا کرسٹی کو کئی بار رات بھر جاگ کر ان کا ناول یا کوئی کتاب ختم کرتی بورجیز نے انیس سو انہتر میں رکشندہ کے ایک انٹرویو میں لکھا کہ وہ اپنے کپڑے خود ڈیزائن کرتی اور کچھ کی خود سلائی بھی کرتی گھر کو پیشہ وارانہ طور سے سجایا اور چاہے برمی ہویا پاکستانی بہت ہی لذیذ پکوان بناتی تھی انیس سو ستر میں ہی رکشندہ اور حسین کی شادی ہوئی انگریزی جرید حیرال نے تب لکھا تھا کہ رکشندہ کے لیے گھرے لو زندگی ایسی ہی تھی جیسے بتخ کے لیے پانی ان کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بالکل سست ہے ہر روز کچھ نہ کچھ دلچسپ ہوتا ہے میں اور حسین جب بھی ممکن ہو شکار کے لیے جاتے ہیں ہمارے پاس ساٹھ لوف برڈز کافی تعداد میں گولڈ فیشیں اور ظاہر ہے برگیاں بھی پالی ہوئی ہیں کراچی میں پیدا ہونے والے چنگیز نے مجھے بتایا کہ والد میری والدہ کے لیے دھائی امدہ زیورانت بناتے تھے پاکستان میں وہ ہمیشہ یا تو پاٹیوں کے مہمان ہوتے یا میزبان ہفتے میں کم از کم تین بار تو وہ باہر جاتے والد اور میرے لیے کھانا پکا کر ماں اپنی محبت کا اظہار کرتی وہ کراٹے میں بلیک بلٹ حاصل کرنے والی پہلی اور جیو جیتسو میں بلیک بلٹ لینے والی دوسری پاکستانی خاتون تھی چنگیز نے خود بھی پاکستان میں رہتے ہوئے پانچ سال کی عمر میں ہی ایکٹنگ اور موڈلنگ شروع کر دی تھی تب کمپنیا کلینڈر چھاپتی تھی وہ ایک کمپنی کے 1978 کے کلینڈر کا چہرہ بنے ہم نے 1978 میں جون کے آخر میں پاکستان چھوڑ دیا اس لیے کہ زیا اقتدار میں آ چکے تھے کینیڈا میں آباد ہونا مشکل تھا خاص طور پر ماں کے لیے انہیں پاکستان اور خاص طور پر کراچی کی روشنیوں اور رونک بھری نائٹ لائف بہت یاد آتی چنگیز کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنا ویڈیو سٹور کھولا جو 20 سال سے زیادہ عرصہ چلا یہی سٹور ایک شام ایک شخص لوٹنے آ گیا میں اور میرے والد کہیں گئے ہوئے تھے میری ماں سٹور پر اکیلی تھی جب وہ آدمی کاؤنٹر کے پاس آیا تو میری ماں کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ یہ سوچیں کہ اسے پیسے دینے ہیں یا اسے مار بھگانا ہے انہوں نے مار بھگانے کا انتخاب کیا ایک ہاتھ سے اس کی کلائی کابو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ اور لاتوں سے اس کی پٹائی کرنے لگی تھوڑی ہی دیر میں چاکو اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس نے دکان سے باہر نکلنے کی کوشش کی ماں گلی میں اس کا پیچھا کرتی رہی اور وہاں اکٹھے ہونے والے لوگوں کے سامنے اسے مارتی رہی رکشندہ خٹک کی وفات ان کی 62 سالگیرہ کے دس روز بعد سترہ دسمبر 2011 کو گیلگری میں ہوئی چنگیز کہتے ہیں کہ حال ہی میں نہ صرف میری ماں بلکہ اس دور کی دوسری خواتین کا کام بھی لوگوں کے لیے ماشال رہ بنا ہے ان لوگوں کے کاموں پر روشنی ڈالنا آج کے کسی بھی نوجوان کو رہ دکھائے تو ماں کو اچھا لگے گا چنگیز نے بات سمیٹے ہوئے کہا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھنا یاد ہے جن میں کئی برسوں تک مارچل آرٹس کرنے اور کھانا پکانے کی ویڈا سے درد ہوتا تھا میں نے ان ہاتھوں کو دیکھا اور سوچا کہ ان ہاتھوں سے میری حفاظت کرنے اور مجھے محبت دینے کی پوری کوشش کی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا